آج میں دہشت کرتی کی عدالت میں بیش ہوا تھانا کھننا کے مجھ پر دو کیسز ہیں اور اگین میں یہاں نہ موجود تھا نہ ملووث ہوں کہا گیا ہے کہ میری ایمان پر ہوا ہے اس کا بھی کچھ حبود نہیں ہے باہر نو ہم اپنا کیس آگیو کریں گے آج میں حاضر ہوا تھا اور مجھے کیونکہ جو ہمارے جج ہیں وہ اب تبدیل ہو گئے ہیں نئے جج صاحب نے چارج سبھالنا ہے تو تاریخ پڑ گئی ہے دس جولائی کی میں دس جولائی کو پھر حاضر ہو جاؤں گا لیکن آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ آج ہر پاکستانی کو جو جو جائنٹ کمیونیکی آیا ہے صدر بائیڈن اور وزیراعظم نریندر موڈی کا جو ایک ملاقات کے بعد ایک جائنٹ کمیونیکی کا جو سٹیٹ فونٹ آیا ہے اس سے آج ہر پاکستانی کا دل تکھا ہوا ہے پاکستان کی جو کاوش ہے جو ہماری کوشش کی دہشتگردی کو نیست و نابود کرنے میں اس کو ریکنائز نہیں کیا گیا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پڑی انہوں نے political considerations کا مظاہرہ کیا ہے اور جو پاکستان نے جانی مالی قربانی دی ہے ہماری سپاہ نے ہماری حولیس نے ہمارے شہریوں نے ہماری افواج نے اس کا کوئی recognition نہیں ہے ہر پاکستانی زید شعور پاکستانی کو وہ statement پڑھ کر جو میں نے پڑی ہے تکلیف ہوئی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ کہیں ذکر نہیں ہے جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے جو ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک برپا کیا جا رہا ہے بلخصوص مسلمانوں کے ساتھ اس کا ذکری نہیں ہے آج امریکہ کے اندر بہت سے congressmen بہت سی آوازیں انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس پر آوازیں اٹھ رہی ہیں لیکن بہت سے ہمارے ایسے organizations جو علمبردار ہیں انسانی حقوق کے نجانے کیوں خاموش ہیں بلخصوص پاکستان میں نجانے پاکستان میں ایک بہت بڑا ویڈیا کا طبقہ نجانے کیوں خاموش ہیں یہ چیزیں قابل غور ہیں اور اس پر ہر پاکستانی جو ہے غور و فکر کر رہا ہے اور اس statement کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے شکریہ